موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی 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 شامل ہوں اور دعا آپ سب کے ساتھ مانگیں کیونکہ سارے مسلمانوں کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی پھر جب امام صاحب اپنی دعا مکمل کریں تو آپ اس کے بعد اپنا وظیفہ 21 مرتبہ والا شروع کر لیں سب نمازیں نکل جائیں گے اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا وظیفہ مکمل کریں بعد میں اس وظیفے جو آپ پر مقصد ہے پھر آپ اپنی دوبارہ سے دعا کریں اور اس کے بعد آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ آپ سلام پھیلنے کے بعد فرض نماز پڑھ کے جس بھی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہو یہ وظیفہ کہ آپ اپنے وظیفے میں لگ جاؤ گے امام صاحب دعا میں لگ جائیں گے پھر آپ وظیفہ ختم کر کے دعا کرو گے تو بہتر یہ ہے اگر اس وظیفے میں قید نہیں ہے کہ فرض کے بعد پڑھنے کا ہے تو اس کے اندر کوئی خاص قید نہیں ہے کہ فرض کے سلام کے بعد پڑھنے کا ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ہے تو وہ امام صاحب کی دعا کے بعد آپ شروع کریں دعا تک رکھ جائے کریں ایک آدھ منٹ اور اتنی دیر تک آپ خود استغفار وغیرہ درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اس کے بعد وظیفہ کریں امام صاحب کی دعا کے بعد اور اکثر وظیفوں میں اس قسم کے جو فرض کے بعد ہوتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فرض کے بعد آپ امام صاحب کی دعا میں شامل ہو اور جو خواتین اگر اس قسم کا وظیفہ کریں کہ جو فرض نماز کے بعد ہو تو وہ پھر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے امامت کو تو وہ اپنا وظیفہ بھی مکمل کرنے کے بعد اور اس کے بعد وظیفے کے بعد ہی ایک مرتبہ دعا مانگ سکتی ہے یعنی نماز اور وظیفے کی ایک ہی دعا کر لیں وظیفہ پورا ہونے کے بعد تو ان کے اندر ہی گنجائش رہتی ہے جماعت نہ ہونے کی وجہ سے بنایا